موسیقی جنت میں لے جانے والے عمال میں سے ایک عمل کے متعلق بات کریں گے پہترین ششتوں کے اندر جنت میں لے جانے والے کئی عمال کا تذکرہ کیا گیا تھا اور انہوں میں مجلسوں کے امتداد کا یہ سسلہ ہے آج کی مجلس کے اندر جس عمل سے متعلق بات کی جائے گی اور جنت میں لے جانے والے جس عمل کا تذکرہ کیا جائے گا وہ آذان ہے آذان ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی راہ دکھلاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذن اتنتی عشرت سنہ وجبت لہو الجنہ فکتب لہو بتادینہی فی کل مرت ستون حسنہ و بے اقامت ہی ثلاثون حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے بارہ سال تک اذان دی جس نے بارہ سال تک اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کے لئے ہر اذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور ہر اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھ جائیں گی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ سال تک اذان دینے والے کے لئے جنت واجب ہونے کا دکھر کیا ہے اور یہ کی اسے ہر اذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں دی جائیں گی اور ہر اقامت کے بدلے تیس نیکیاں دی جائیں گی اسلام کے اندر اذان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی بہت بڑی فضیلت بیان کی اذان جس کے دینے والے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں موزدین جو ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے جو وقت پر اپنے کام کو بلا تقدیم و تاخیر ادا کرتا ہے ہم موزدین کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جو شریعت اسلامیہ نے موزدین کو عطا کیا ہے اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان موزدین کے تعلق سے فرماتے ہیں جو بارہ سال تک اذان دیتے رہیں کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ ان کے لئے جنت واجب کر دیتا ہے اور ہر اذان کے بدلے انہیں ساٹھ نیکی آتا کرتا ہے اور ہر اقامت کے بدلے اللہ تبارکہ تعالیٰ انہیں تیس نیکی آتا کرتا ہے شریعت متحرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزدین اور اذان کی بہت بڑی فضیلت بیان کی آئی ہم اور آپ ذرا ایک نظر ان فضیلتوں پر ڈالتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قیامت کے دن جب سارے افراد پریشان ہوں گے ہر کوئی کسی کے نفسی نفسی کا عالم ہوگا جب ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا موزدینین جو اللہ تبارکہ تعالیٰ کے لئے اذان دیتے ہیں ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گے سارے افراد میں سب سے موازے نظر آنے والے یہ معدن افراد ہوں گے حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا المؤدنون اتول الناس اعناقا یوم القیام قیامت کے دن معزن حضرات سب سے لمبی گردن والے ہوں گے عاشق ہمارے اندر اگر کوئی شخص سے لمبا ہوتا ہے سارے افراد میں اگر کوئی شخص سے تھوڑا اوچھا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے تو سارے افراد کی نگاہیں اس کی جانب اٹھتی قیامت کے دن جب معزن حضرات کی گردنیں لمبی ہوں گی تو سارے افراد کی نگاہیں بھی ان کی جانب اٹھیں گی گویا یہ ان کی فضلت بیان کی گئی ہے ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام افراد اپنی نگاہیں اٹھا کے ان کی جانب دے گئے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتلایا کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے حد ابو حراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے وہ پاد نکالتا ہے برند آواز سے تاکہ اذان کی آواز کو نہ سنے پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کی آتا ہے یہاں تک کی جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کی جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر لوٹ کی آتا ہے اور آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے آدمی کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اذکر کذا اذکر کذا کی یاد کرو وہ یاد کرو اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ معزن حضرات جب اذان دیتے ہیں تو گویا معزن شیطان کو بھکا رہا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک شخص تمام افراد سے شیطانوں کو بھکا رہا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور اذان دینے والے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کیا عجرے لکھ رکھا ہے تو ایسی صورت میں اذان پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور قرآندازی کے دریئے سے ہر کوئی اذان دینے کی کوشش کرے گا یعنی اس قدر لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے کہ آپس میں قرآندازی کریں گے کہ کس کا نام نکل جائے اور جس کا نام نکلے گا وہ اس شرف کو حاصل کرے گا حدت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَائِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اذان اور صفے اول میں پہلی صف کے اندر کیا عجر ہے ان دونوں کی کیا فضیلت ہے اگر اس صف کے اندر کھڑے ہونے کے لئے آپس میں اور اذان دینے کے لئے آپس میں کوئی دوسرا راستہ نہ پائیں اللہ ایک کہ وہ آپس میں قرآن اندازی کریں تو قرآن اندازی کریں گے یعنی اس قدر اگر لوگ ٹوٹ پڑے کہ ہر کوئی اذان دینا چاہیں ہر کوئی یہ چاہے کہ اس فضیلت کو حاصل کریں اور آپس میں اختلاف کر بیٹھیں تو نتیجہ یہ نکالیں گے کہ وہ آپس میں قرآن اندازی کریں گے اور قرآن اندازی کرنے کے بعد جس کا نام نکل جائے گا وہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے اس قدر فضیلت اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر رکھی ہے یعنی اذان دینے والے کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند کیا ہے کہ اگر لوگوں کو اس فضیلت کا علم ہو جائیں اور پھر کوئی دوسرا راستہ نہ پائیں اللہ یہ کہ وہ آپس میں قرآن اندازی کریں اور قرآن اندازی کے ذریعے سے اس اذان کو انجام دیں اذان دیں تو ایسی صورت میں وہ قرآن اندازی کریں گے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزدین کی ایک اور فضیلت بیان کی ہے اور وہ یہ کہ معزدین کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وَحَا تَكْكِ تمام اشیاء قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس معزدین کے لئے کا واحی دیکھ حیرت ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وَحَا تَعْدُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَوِ سَحْسَا عَنصَارِ سے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں اور دیہات کارے پسندے فَإِذَا كُنتَ فِي غَنَمِكَ اَوْ بَعْدِيَتِكَ فَأَدْتَنْتَ بِسْصَارَاتِ تو جب تم اپنے بکریوں کے درمیان رہو یعنی بکریاں چھراتے ہوئے کہیں دور نکل جاؤں یا اپنے دیہات کے اندر رہو اور پھر نماز کا وقت ہو جائے اور پھر تم نماز کے لئے اذان دو فَرْفَعْ سَوْتَكَ بِالنَّدَ تو جس وقت اذان دینا اپنی آواز کو بلند کر لینا فَرْفَعْ سَوْتَكَ بِالنَّدَ تو اذان میں اپنی آواز کو بلند رکھنا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَوْ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَنَ قِيَامًا حتی ابو سعید خدری کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا یعنی انہوں نے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزدین کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو بھی چیز اسے سنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن موزدین کے لئے گواہی دیں اور موزدین کے لئے گواہی دینا یعنی اس نیک عمل کی گواہی یہ تمام چیزیں دیں گی ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ایک مسید فضلت ذکر کی ہے اور وہ یہ کی موزدین کے لئے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے مغفلت کر دی جاتی ہے موزدین کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے اجرے کے مثلے بھی اس موزدین کو دیا جاتا ہے حیرت برہ بن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَدِّنْ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُسَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطَبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعْهُ کہ اللہ تبارک وطالعہ مغفرت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ رحمت ناظر کرتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو پہلی صف میں موجود ہوتی ہیں اور معزین کے لئے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو بھی چیز معزین کی آذان کو سنتی ہے چاہے وہ چیز رتب وعیاب اس میں سے کچھ بھی ہو وہ معزین کے لئے گواہی دیتی ہے مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعْهُ اور جو لوگ معزین کی آذان سن کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں یا جس مقام پہ معزین آذان دیتا ہے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور اس معزین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ان کی نمازوں کا عجر ملتا ہے اور ان تمام لوگوں کی نمازوں کا عجر اس معزین کو بھی ملتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ معزین آذان دے رہا ہے مسجد میں تین سو چار سو افراد نماز کے لئے آتے ہیں اور وہ تمام کی تمام افراد نماز ادا کرتے ہیں ان کو ان کی نمازوں کا عجر دیا جاتا ہے اور جتنا عجر ان تمام افراد کو دیا جاتا ہے اتنا عجر صرف معزین کو دیا جاتا ہے ہر شخص میں نماز پڑھتا ہے اس کو اس کا عجر دیا جاتا ہے ہر شخص کو جس قدر عجر دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مساوی عجر اس معزن کو بھی دیتا ہے مثال کے طور پر ایک مسجد میں تین سو افراد معزن کی اعزان سن کر حاضر ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں ان تین سو افراد کو ملا کر جتنا عجر دیا گیا اتنا عجر صرف اس معزن کو دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے یعنی اعزان دینے کی اتنی بڑی فضیلت کہ جتنے لوگ نماز عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کا جو عجر ہوتا ہے انہیں عطا تو کرتا ہی ہے اور اسی جیسا عجر اس معزن کو بھی دے دیا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن حضرات کے لئے مغفرت کی دعا کی ہے سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزنین کی حق میں مغفرت کی دعا کر رہی ہیں حیرت بہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم مرشد العیم وغفر للمؤدنین کی امام ضامن ہے اور معدن امین ہے اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور معدنین کی مغفرت فرما اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدنین کے لئے مغفرت کی دعا کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول ہوگی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر خرے اترتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی ہے اور وہ یہ کی اذان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے حدیث کے اندر ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرواتا ہے اندروا الى عبدی هادا یؤدنوا و یقیموا یخافوا منی کہ میرے اس بندے کی جانب دیکھو یہ بندہ ازان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ وَأَدْخَلْتُ الْجَنَّةِ کہ میں نے اپنے اس بندے کو ماف کر دیا ہے اور میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے ایک شخص جو وہ کسی پہاڑی کے کونے میں رکھتا ہے حدیث کے اندر ہے اسی حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بکریوں کے چرواہے کو پسند کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریہ چرار ہوتا ہے پھر ازان دیتا ہے اور نماز خری کر دیتا ہے ننہا شخصے ہیں یا اس کے علاوہ چند افراد ہیں جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریہ چرار رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے ازان دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کی جانب دیکھو یہ ازان دیتا ہے اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرکے یہ سارے کام کرتا ہے یعنی ازان و اقامت اور نماز میرے خوف سے کرتا ہے وہاں پہ کوئی بھی شخص نہیں ہے کوئی بھی اسے دیکھنے ہی رہا ہے سوارے اللہ تعالیٰ کی یہ سارے کام وہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے کہتا ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي میں نے اپنے اس بندے کو ماف کر دیا وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ اور میں نے اسی جنت میں داخل کر دیا یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرمان کو جو ذکر کیا ہے وہ یہ کی وہ شخص سے اس پہاڑی کی چوٹی پہ ازان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو ازان دینے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور اسے اس کے بدلے جنت میں داخل کرتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذین کی فضیلت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے معذین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ يُرَعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومَ لَذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی رعایت کرتے ہیں یعنی ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اعظام دیتے ہیں اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ معذین حضرات آج کے وقت میں نہیں پچھلے زمانے کے اندر معذین حضرات سورج کو دیکھتے تھے اور ان کو دیکھ کر پتا لگاتے تھے کیسے نماز کا وقت ہو چاند کو دیکھتے تھے اور چاند کو دیکھ کر پتا لگاتے تھے کی کون سا وقت ہو اسی طریقے سے ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کو دیکھنے کے بعد فجر کی نماز کا اندازہ کرتے تھے عشاء کی نماز کا اندازہ کرتے تھے تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندے جو سورج چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں یعنی اذان دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے بہترین مندے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث سلمان فارتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الرجل بارد قی فحانت الصلاة فليتیمم فان اقام سلا ماءه ملكا وان ادن و اقام سلا خلفه من جنود اللہ ما لا يرى طرفا وان ادن و اقام سلا معه وان ادن و اقام سلا خلفه من جنود اللہ ما لا يرى طرفا بس دیس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض ذکر کی ہے وہ بڑی فضیلت کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معزن اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وخلوقات میں سے اتنے افراد نماز پڑھتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی ویران مقام پہ ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے اور اگر اسے وضو کا پانی نہیں ملتا تو ایسی صورت میں تیموم کرتا ہے تو اگر خڑا ہو کر اقامت کہہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ موجود لکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اگر اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کے فرشتوں میں سے کافی فرشتے بہت زیادہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت بیان کی ہے کوئی شخص اگر اذان کہہ کر اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے چاہے وہ تنہائی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ظاہر سی بات ہے ویران مقام ہے جہاں پہ کوئی شخص اس کے ساتھ موجود نہیں ہے اور وہاں پہ وہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تنہائی نماز پڑھے گا یا اس کے ساتھ ایک اور دو فرد ہوں گے تو ایسی صورت میں جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص سے اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے نماز دا کرتے ہیں یہ ساری فضیلتیں اذان اور موزن سے متعلق ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو اس فضیلت کو بتلائیں اور انہیں اذان دینے پر اپھاریں خود ہم اذان دیں اور اپنی اولاد کو اذان دینے کا طریقہ سکھ لائیں ان کے سامنے مسجدوں کے اندر اذان دینے کی فضیلت پیان کریں اور انہیں اس فضیلت سے آگاہ کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اذان کے ذریعے جنت میں دافل ہوں اور جنت کے مستحق بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں آمین وصل اللہ ورنبی محمد وعلیٰ آرہی و صحبی و صلیم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی